hi everyone welcome to our youtube channel keep it simple آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے natural gas کی کیونکہ indian government نے جو natural gas کے prices ہیں اس کو دیش پر میں 40% سے بڑھا دیا ہے اور اس کی وجہ سے جو cng اور png ہے وہ اور زیادہ مہنگی ہو جائے گی تو آج کے ویڈیو میں ہم اس topic کو detail میں discuss کریں گے اور یہ بھی بات کریں گے کہ بھئی اس move سے کس کس کو ہوگا فائدہ اور نقصان اور آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک channel کو subscribe نہیں کیا تو please subscribe کر کے ہمیں motivate کیجئے تو سب سے پہلے اگر بات کی جائے گی بھائی بھارت میں natural gas کا use کن کن کاموں میں ہوتا ہے تو اس کا use ایک تو fertilizer بنانے میں ہوتا ہے اس کے علاوہ electricity بھی generate کی جاتی ہے natural gas سے اور اس کو cng اور png میں convert کیا جاتا ہے cng سے جو vehicle ہے اس میں fuel کا یہ کام کرتی ہے اور png سے جو kitchen میں cooking purpose کے لئے gas use کی جاتی ہے اس میں اس کا use کیا جاتا ہے اور energy اگر sector کی بات کی جائے تو government کا آپ کو پتا ہے کہ 2030 تک target ہے کہ جو overall جو ہمارے ہوا پہ power generate کی جائے گی اس میں 15% gas کا use کیا جائے گا آج کی rate میں اگر آپ دیکھیں گے تو 58% fossil fuel کے دوارہ power generate کی جاتی ہے اس میں جو gas کا یوگدان ہے لگ بک 6.1% ہے اس کو بڑھا کر کے سرکار چاہتی ہے کہ 2030 تک 15% کر دے اور اگر ہم اس کے import اور locally produce کی بات کریں تو 45% جو ہماری natural gas کی requirement ہے اس کو ہم import کرتے ہیں دوسرے دیشوں سے اور اب اگر بات کی جائے latest development کی تو شاید آپ جانتے ہوں گے کہ جو Indian government ہے وہ ہر 6 مہینے میں یعنی کہ ایک اپریل کو اور ایک اکٹوبر کو جو next 6 مہینے ہوتے ہیں ان کے لئے gas کے prices کو set کرتی ہے اور prices کو set کیا جاتا ہے جو gas surplus nations ہیں جیسے کی US ہو گیا Canada, Russia یہاں پہ جو پچھلے ایک سال میں جو gas کے prices چل رہے ہوتے ہیں اس کے basis پہ اس کو set کیا جاتا ہے تو جیسے کی جو ابھی جو prices set کیے گئے ہیں وہ ایک اکٹوبر 2022 سے لے کر کے 31 مارچ 2023 کے لئے کیے گئے ہیں اور اس میں جو formula use کیا گیا ہے وہ کیا گیا ہے جو بھی gas surplus nation ہے US, Canada, Russia یہاں پہ جو prices چل رہے تھے جولائی 2021 سے لے کر کے جون 2022 کے بیچ میں جو average price تھا اس کے basis پہ یہ prices set کیے گئے ہیں اور آپ کو شاید پتا ہوگا کہ جب رشیا یکرین کا war ہوا ہے تو اس کے بعد سے gas کے prices خاص کر کے فیبرری سے لے کر کے جو جون 2022 ہے اس میں بہت زیادہ بڑھ گئے تھے جس کا کی impact ہمارے prices میں بھی دیکھا جا رہا ہے اس لئے جو انڈین گورنمنٹ ہے اس نے natural gas کے prices کو 40% سے بڑھا دیا ہے اور اب یہ record level پہ پہنچ گئے ہیں اور یہ 2019 اپریل 2019 کے بعد تیسری بار ہے جب gas کے prices کو بڑھایا جا رہا ہے تو کتنے prices بڑھائے گئے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم جو oil field سے gas produce کی جاتی ہے جو کی جدہ تر ONGC اور oil انڈیا کے دوارہ own کی جاتی ہے وہاں پہ جو پہلے prices تھے وہ تھے 6.1 dollar per million British thermal unit اس کو بڑھا کر کے 8.57 dollar per million British thermal unit جو کی اس کی unit ہوتی ہے اس کو measure کرنے کی اتنے بڑھائے گئے ہیں اور یہاں پہ لگ بھگ بھارت کی 2.3 جو gas ہے وہ انہی oil fields میں produce کی جاتی ہے اور اس کو notify کیا ہے ہماری جو oil ministry کی petroleum planning and analysis cell ہے انہوں نے جو price high کے اس کو notify کیا ہے اور اگر بات کی جائے difficult اور newer fields کی یعنی جو ocean سے deep sea سے جو gas نکالی جاتی ہے یہ زیادہ تر جو Krishna Godavari basin ہے وہاں پہ یہ oil fields ہیں اور یہاں پہ اس کو own کیا جاتا ہے reliance اور جو British petroleum کی partnership ہے ان کے دوارہ یہاں پہ جو پہلے prices تھے وہ 9.9 US dollar تھے جس کو کیا بڑھا کر کے 12.6 US dollar کر دیا گیا ہے اور یہ دونوں ہی یعنی جو administrative اور regulated field ہیں ONGC oil India والی اور اور جو reliance والی free market areas جو Krishna Godavari basin کی fields ہیں ان کے لئے دونوں کے لئے یہ highest جو gas کے prices ہیں اور اب اگر بات کی جائے جو prices ہیں اس کو finalize کیسے کیا جاتا ہے تو گورنمنٹ نے 2014 میں اس کے لئے ایک formula بنایا تھا کہ جو locally gas produce کی جائے گی اس کو ہم جو gas surplus countries ہیں اس کے prices کے basis پہ اس کو finalize کریں گے تو جو بھی volume weighted average ہوتی ہے پچھلے 12 مہینے کے gas prices کی جیسے US base جو ہنری hub ہو گیا Canada کا Alberta gas UK کی NBP اور رشیا کی oil fields ہیں وہاں پہ جو prices چل رہے ہوتے ہیں اس کو ہم use کرتے ہیں خاص کر اپنی جو oil fields کے prices کو fix کرنے کے لئے جو کی جیسے تر ان کی جاتی ہیں ONGC اور انڈیا کے دوارہ اور اگر ہم difficult fields کی بات کریں جو کی جیسے deep water سے high pressure high temperature area سے جو gas explore کی جاتی ہے اس کرنے کے لئے اور LNG کے prices بھی 2021 میں بہت تیجی سے بڑے تھے حالان انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب رشیہ یکرین کا conflict start نہیں ہوا تھا تو جو اس کے prices تھے دنیا بھر میں gas کے وہ ان کی production cost سے بھی کم تھے یعنی جو ان companies کو جیسے reliance ہو گئی ONGC oil انڈیا ان کو produce کرنے میں جتنی cost آ رہی تھی اس سے بھی کم market price چل رہا تھا لیکن جب سے رشیہ یکرین کا conflict ہوا ہے تو دنیا بھر میں gas کے prices بہت تیجی سے بڑھ گئے ہیں اس سے پہلے 1 April کو بھی جب prices 7 پہ لے گئے ہیں اور similarly جو difficult fields ہیں Krishna Godavari Basin والی reliance owned جو ہیں اس کو بھی 6.13 ڈالر سے بڑھا کر کے 9.92 ڈالر کر دیا گیا تھا اور اب اگر بات کی جائے گی اس سے سب سے زیادہ impact ہوگا سب سے زیادہ impact ہوگا عام آدمی کیونکہ دیش بھر میں جو بھی کچن میں گیس یوز کی جاتی ہے کوکنگ کے لئے اس کے پرائز بڑھ جائیں گے جو پچھلے ایک سال میں 70% بڑھ چکے ہیں اگر آپ سلنڈر یا پائیپ نیچرل گیس یوز کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے بل میں بہت زیادہ بڑوتری ہوئی ہوگی پچھلے ایک سال میں اس کے علاوہ جو cng fueled vehicle ہوتے ہیں خاص کر کہ ڈیلی اور ممبئی میں یوز کیے جاتے ہیں اس کے جو drivers ہیں ان کو اس کی چوٹ پڑے گی کیونکہ اس کے بھی جو فیول کے prices ہیں وہ بھی بڑھ جائیں گے اور اس کے علاوہ اس کو electricity generation میں بھی یوز کیا جاتا ہے تو اس میں بھی تھوڑا بہت increase دیکھا جائے گا electricity کے price میں لیکن جیادہ ہمارے یہاں پہ بہت ہی کم ماترہ میں اس کو electricity میں یوز کیا جاتا تو جیادہ پنچ electricity user کو نہیں ہوگا اس کے علاوہ fertilizer producing میں اس کو کافی کس کس کو ہوگا تو gas producers ہیں جیسے کی ONGC ہوگئی oil india ہوگئی reliance industries ہوگئی یہ key beneficiaries ہوں گے ان کو کافی جیادہ فائدہ ہوگا اور اس لئے ہم نے دیکھا تھا کہ فرائیڈے کو initially جب market کھلی تھی تو ان کے share وں کو لیکن یہ immediately pass on نہیں کر پاتے کیونکہ otherwise لوگ جو CNG vehicle ہے اس کا use کرنا بند کر دیں گے اس کو کم کرنے لگیں گے تو ان کو فیس مینر میں پرائز بڑھانے پڑتے تھوڑے ٹائم کے لئے ان کو نقصان چھلنا پڑتا اس ہم نے دیکھا کہ فرائیڈے کو جو ان کمپنی کے شیئر ہیں اس میں اچھ خاصی گراوٹ دیکھی گئی اور بھی اس کے اوپر پریشر دیکھا جا سکتا ہے جب منڈے کو ہماری مارکٹ کھلے گی اس کے علاوہ جو نیگٹیو امپیکٹ ہے وہ ہوگا جو کی گیس فائر جو use کرتے ہیں گرینیٹو سیرا سینیٹری سومینی سیرامینک سیرامینک سیل نٹکو پکارنا یہ کچھ کمپنیز جن کے لیے نیگٹیو نیوز ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ نے کچھ نیا جانا ہوگا تھنکس سو مچ فور وچن دا ویڈیو ان god بلیس سیرامینک سیرامینک